میں کمرے میں آیا اور بیٹ پر لیٹ کر کامپنے لگ گیا بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اگر چاچا کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کامپتے ہوئے بیٹ پر لیٹے روتنے لگ گیا رونا بھی آ رہا تھا وہ غصہ بھی کہ نازی میرے ساتھ ہوادہ کر کے چاچا سے رونے سے ہچکیاں بند گئیں تھوڑی دیر بعد نازی کمرے میں آ گئی اور بولی کیا ہوا روک نو رہے ہو ڈر گئے ہو خادم نے کچھ کہا ہے یا کچھ اور ہوا ہے میری رونے کی سپیڈ اور تیز ہو گئی نازی نے مجھے اپنے ذینے لگایا اور میری بشانی کو چومتے ہوئے بولی کیا ہوا آمین میں مسلسل روتے ہوئے بولا کچھ نہیں میں ڈر گیا تھا کہ آپ چلی گئی ہو نازی نے مسکراتے ہوئے کہا میں چاچا کو خانہ دینے چلی گئی تم کیا سمجھے میں چلی گئی ہوں نازی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہی بات ہے یا کچھ اور ہے اور کچھ نہیں باجی اسی وقت چاچا کمرے میں داخل ہوئے اور پوچھا کیا ہوا آمین کو سگرٹ لے آیا نازی بولی ڈر گیا ہے بس میں سنبھال لوں گی چاچا نے کہا ٹھیک ہے بردن اٹھا لو میں کھانا کھا لیا ہے میں سمجھ گیا کہ اب چاچا پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو نہیں اور نازی کو وہانے سے کمرے میں اُلا رہے ہیں نازی نے بھی اشارہ دے دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے چاچا کے جانے کے بعد نازی آمین وہ فلم بھی دیکھنی ہے ہم نے وی سی آر لگاؤ میں چاچا کے کمرے سے بردن لیا ہوں میں نے نازی کو پکڑ لیا نازی مسکراتے ہوئے بولی تم کرنا چاہتے ہو میں مسکراتیا نازی نے مجھے گار پاکیس کی اور بولی ابھی آتی ہوں چاچا کے کمرے سے بردن اٹھا لاؤں پھر کرتے ہیں جیسا تم کہو گے ویسے کریں گے نازی تھوڑی دیر میں واپس آگئی اور آ کر مجھے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی آمین اب سب کوئی سچ سچ بتاؤ میں نے کہا وہ مسکرات لے کر واپس آ رہا تھا کہ گجروں کا کتہ میرے پیچھے لگ گیا اس نے مجھے کٹ لیا اسی وجہ سے میں پریشان تھا اور رو رہا تھا نازی فوراں اٹھی اور پہل گئی چاچا کو بتایا کہ مجھے گجروں کے کتے نے کھاٹا ہے چاچا بھی میرے پاس آئے میری ٹانگ چیک کی اور بہت پیار سے پوچھنے لگے زیادہ زخم تو نہیں ہوا میرے پتر کو جب ان کی تسلی ہو گئے کہ زخم زیادہ نہیں ہے وہ اٹھے اور کہا میں ابھی ان کو درست کر کے آتا ہوں اپنا کتہ سنبھال کے رکھیں وہ باہر نکل گئے نازی نے مجھے کہا آمین چاچا کہ دروازے کے پاس تم ہی تھے نا میں نے کہا آمین سر ہی لائے نازی بہت شرمیندہ ہوئی نازی تم نے کیا دیکھا میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ دیکھا تھا نازی نے جب یہ سب سنا آمین تم بہت اچھے ہو آمین تم میرے سب سے اچھے دوست ہو یہ کسی کو نہ بتانا لیکن مر خموشی رہا نازی نے پھر کہا آمین ہم ویسی آر پر فلم دیکھیں گے آئی تو نہیں ہو سکے گا تم واپس کر آنا پھر کسی دن لائیں گے اور مزے کریں گے ویسی آر کا سن کر مکوش ہو گیا نازی تم بھی کرنا چاہتے ہوتے نا میں نے ہنستے ہوئے دبا دیا نازی نے مجھے اپنے کا کہا اور سہن میں پودوں کی درمیان لے آئی کیونکہ کمروں میں بہت گرمی ہوئی تھی اس لئے ہم سب کی چار پہیاں گرمی میں جہاں لگائی ہوتی تھی وہاں کافی اندھیرہ تھا نازی وہاں جا کر چار پہ پہ لیٹ گئی اندھیرے کی وجہ سے دور سے وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا قریب آنے پر دیکھا جا سکتا تھا اسی لئے نازی مجھے وہاں لے آئی تھی میں اس کے اوپر گر کے لیٹ گیا لیکن وہ بدکستور خاموش تھی ہم اسی طرح لیٹی رہے پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں اس کے اوپر سے اتر کر ساتھ والی چار پہ پہ چلا گیا پہلے سے کوئی بھی آتا تو چار پہیوں تک آنے کے لیے اس کو گھوم کر آنا پڑتا تھا کیونکہ ہم بودوں کی دوسری طرف تھے ہم الگ الگ چار پہیوں پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے دروازے پر چاچا تھے وہ اندر گئے اور ہم پھر ہمارے پاس آ کر کہنے لگے ہمیں گجروں کو بہت سنائی ہیں اور یہ کہہ کر آیا ہوں اپنے گتے کو بان کر رکھنا آئندہ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا اگر آمیر کا زخم زیادہ ہوتا تو میں کوئی چیز مار دینی تھی ان کے گتے کو یہ آمیر کا زخم اتنا نہیں تھا اس لئے چھوڑ دیا پھر وہ اندر چلے گئے اور ہمیں باتیں کرنے لگے کچھ تیر بعد سب گھر والے آگئے لیکن میں سو گیا صبح اٹھا تو دیکھا کہ چاچی اور نازی ایک ہی جھر پی پر سوئی ہوئی ہیں پچھلی رات کی ہنکی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے لیٹی تھی ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا میں نے گھر کا جائزہ لیا اور پھر واشروم میں گیا کچھ تیر بعد سب گھر والے اٹھ گئے اور خالہ آت کر نازی کو لے گئی جسی طرح وقت گزر گیا کہانی کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ انگلینوں کوئی خاص واقعات نہیں ہوئے تھے اگر سارے واقعات لکھنے جاری رکھے تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی کئی دن ایسے ہی گزر گئے کوئی خاص واقعہ نہ ہوا میں کبھی خالہ کی گھر جاتا نازی مجھے بہت پروٹوکول دیتی جبکہ تحمینا مجھ سے کھینچی کھینچی رہتی تحمینا مجھ سے کوئی بات نہ کرتی اگر میں بھی کبھی کرتا تو غصے سے جواب دیتی جتنا نازی میرے قریب ہوتی جا رہی تھی تحمینا اتنا ہی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی اس کا رویہ مجھ سے بہت بدل جکا تھا نازی مجھے بہت زیادہ کھل چکی تھی شاید وہ ڈرتی تھی کہ میں چہچا والی بات کسی کو نہ بتا دوں ایک دن میں وپل کے درخت کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا گرسی نہا کر ساتھ اتھا لباس پہن کر آیا تھا مگر اگر کی جانت سے کالی گھٹا اٹھی سب بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا بارش ہوگی نہائیں گے بادل بہت قریب تھے ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا بھی چلنے لگی میں کیونکہ ابھی گھر سے نہا کر آیا تھا اس لئے امی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے نہانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے پہلے تو گھر جانے کا سوچا پھر یہ سوچ کر کہ گھر کا فاصلہ کافی ہے اگر رستے میں بارش ہو گئی تو کپڑے خراب ہو جائیں گے اور امی کی ڈانٹ پڑے گی پھر اپنا ارادہ بدلا اور خالہ کے گھر چلا گیا کیونکہ خالہ کا گھر قریب تھا خالہ کے گھر داخل ہوا تو خالہ برامدے میں بیٹھی تربوز کھا رہی تھی اور خالہ کے گھر میں داخل ہوا خالہ جو کہ تربوز کی کھاڑیاں کھاٹ کر کھا رہی تھی اس نے مجھے کہا آم میرا خود کی حالیں دے دی امی وہ ٹھیک ہے میں نے سب کا حال بتایا خالہ نے مجھے بھی تربوز کھانے کے لیے دیا میں تربوز کھانے کے لیے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا خالہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نازی نہا رہی ہیں اور تہمینہ تم لوگوں کے گھر گئی ہیں تم گھر سے نہیں آئے میں نے بتایا کہ کافی دیر سے بھی پل کے نیچے کھیر رہا تھا موسم خراب ہو رہا تھا تو ادھر ہی آ گیا کسی وقت نازی بھی نہا کر آ گئی کھلے بار نے ان سے ٹکتا پانی نازی کے لبوں پر بھی پانی کی بوندے موتیوں کی طرح چمک رہی دی میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہا بہت نکلی نکلی لگ رہی تھی کپڑے کئی جگہ سے جسم سے گلے ہونے کی وجہ سے چپکے ہوئے تھے نازی نے مسکناتے ہوئے کہا کیسے ہو آمد کیا بھائی میں بتایا ابھی آیا اسی وقت لور سے دروازہ کھلا کیونکہ ہوا چلنے لگی تھی تیز ہوا سے دروازہ بار بار ادھر ادھر ہونے لگا خالہ نے جا کر دروازہ کی پنڈل گائی جسی دوران تیز بارش شروع ہو گئی ہم اندر کمرے میں چلے گئے تیز بارش کوئی ایک گھنٹہ ہوتی رہی ساتھ ہوا بھی چلتی رہی موسم بہت خراب رہا ایک گھنٹے بار بارش شروع گئی لیکن ہوا ابھی بھی چل رہی تھی ہوا چلنے سے موسم بہت خوشکوار ہو گیا تھا یہی موسم گاؤں کی عورتوں کا پیپل کے درخت کے نیچے گھٹھے ہو کر سارے علاقے کے لوگ پر تفسرہ کرنے کا ہوتا تھا اس لئے خالہ بھی جانے لگی کر مجھے کہا امیر اپنی بانجی کے پاس یہ ہیں میں باہر جاندی پئی ہیں اور وہ چلی گئی لیکن ہوا تیز ہونے کی وجہ سے دروازہ کھل گیا خالہ نے پھر واپس آ کر مجھے کہا آمیر پت بہا بند کر لے ہوا چل دی پہی ہے آجا میرا پت میں نے جا کر دروازہ بند کیا کنڈل گئی اور واپس کمرے میں آ گیا نازی بیٹھ پر نیم دراز تھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس نے مجھے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ٹانگی لمبی کر لی ٹانگی لمبی کرنے کے بعد میرے سر میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا میرا ساری اس کی موم جیسی نرم رانوں پر تھا میں اپنا مو اس کے پھیڑ کی طرف پھیڑتے ہوئے لیٹھ گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا نازی کے جسم سے لکھ سابن کی بینی بینی خشب آ رہی تھی جو مجھے اچھے لگ رہی تھی نازی یہ سب دیکھ رہی تھی بولی آمیر کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو پھر نازی بولی آمیر تمہیں ایک بات بتاؤں میں ہاں بتاؤ نازی ایک دن تمہارے ابو اور چاچہ چھت پر باتیں کر رہے تھے روبہ ان کو چاہے دینے گئی تمہارے ابو کہہ رہے تھے اسلام میں روبہ کو جب بڑی ہو جائے اپنی بیٹی بناؤں گا اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو چاچہ نے کہا بھائی جان روبہ آپ کی ہی بیٹی ہے اب بھی آپ کا اس پر پورا پورا حق ہے تمہارے ابو بولے وہ تو ٹھیک ہے تو میری جولے میں روبہ کو ڈال دو میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا وہ روبہ کو اپنی بیٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں نازی تم میرے بدو ہو پاگل وہ تمہاری وہ روبہ کی شادی کی بات کر رہے تھے میں کیا ابو میری شادی کر دیں گے نازی اب بھی نہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب کریں گے میں ہم نازی تمہارے چاچہ تمہارے ابو سے اور تمہارے ابو تمہارے چاچہ سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے چاچہ حرام سے مان گئی لیکن تمہارے چاچہ بہت خراب ہے ایک نمبر کی چلاک عورت ہے جب رات کو چاچہ نے چاچی سے بات کی تو چاچی نے ان کو کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں ایسے کیسے ہاں کر دی ابو روبہ بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے اور آمیر بھی پڑھ رہا ہے پھر ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اگر ابھی ان سے ان کے ذہن میں ایسی بات ڈال دی تو وہ کیا سوچیں گی یہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے چاچہ کو تو پتہ نہیں چاچی نے کون سے تعویز پلائے گئے ہیں وہ چاچی کی بات بھی نہیں ڈالتے اور مان گئے مجھے نازی کی یہ بات سن کر بہت عجیب لگا نازی میرے ساتھ بہت فری ہو چکی تھی اس نے پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا تمہارے پتہ ہے یہ سب باتیں مجھے چاچی نے خود بتائی ہیں اس کے علاوہ چاچی نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ روبہ کی شادیت بھائی کے بیٹے سے کرے گی بڑی لالچی ہے چاچی اچھا خاص ہے کھاتے پیتے کرانے سے تھی اس کے ایک بھائی کی شہر میں دو دکانیں تھی جو اس نے قرائے پر دی ہوئی تھی اور دوسری کا پراپٹی کا بیزنس تھا دونوں کھاتے پیتے گھر آنے تھے ان کی نسبت میں غریب گھر کا چشم میں چراغ تھا بس اسی لئے چاچی نے ایسا سوچا تھا اس بات نے میرے دماغ پر بہت اثر کیا میں اس دن ایک فیصلہ کیا جس پر آج بھی قائم نازی نے پھر کہا مجھے بھی اس کام پر دومہاری چاچی نے لگایا بڑی بھوئی ہے میں باجی تم یہ سب چھوڑ دوں نازی یہ سب چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے جب تمہیں مجھے تمہارے اور روبا کے بارے میں پتا چلا میں نے سوچا تم دونوں کو کرتے ہوئے دیکھوں گی پتا مجھے کیا ہوا تمہارے ساتھ وہ سب گئے لیا لیکن عامر تم بہت اچھے ہو اس لئے میں تمہیں پسند کرتی ہوں میں نے جب ہوش تنبالا تب سے ہی میں چاچی کے قریب ہو گئی چاچی بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن سب سے زیادہ ہم اس وقت فری ہوئے جب شان پیدا ہوا جب شان پیدا ہوا میں چاچی کو سنبالتی تھی تب چاچی نے مجھے یہ سب بتایا اور میں ان کی باتوں میں آگئی اور یہ سب کر لیا تب سے لے کر اب تک میں بس پھنسی ہوئی ہوں نازی آئے سب کچھ کھل کر پول رہی تھی حاناکہ تمہیں تہمینہ کو نازی کے خادم کے ساتھ چکر کا پتا تھا لیکن وہ ان کے جنسے تعلق کے متعلق نہیں جانتی تھی خادم اور نازی کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا نازی پتہ نہیں کا دل میں دبا اپنا غوبار نکار رہی تھی وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگی تھی اس لیے بتاتی جا رہی تھی نازی نے مزید مجھے بتایا کہ چاچی نے ہی اس کو چاچا کے ساتھ کرنے کے لیے اکسایا تھا وہ یہ کہہ کر بتا لگاؤ وہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں میں بے وکوف اس کی باتوں میں آگے مجھے سب کچھ نازی بتا رہی تھی حالانکہ مجھے ان باتوں سے زیادہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اگر میں سمجھ دار ہوتا تو کچھ بولتا بھی کوئی مشورہ دیتا نازی پھر بولی آمیر ایک بات ہو یہ سب باتیں جو میں نے تمہیں بتا رہی ہیں کسی کو نہ بتانا کونہ بہت لڑائی ہوگی